دا خوک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد مبارک تیجے دعا تر حق وقتا دزمکی او اسمان تر منزن خطیوی تر سوچی پا دعا کے پا ما درود دپا کو نوی دیشی درود شریف ہوئے جی اللہم اسولی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و اسولی علیہ او از خاص کم دا حضرت فاجہ پر سباک بابا جی نور اللہ تعالی مرقدہو خلیفہ مجاز دا حضرت گڑی بنوج باچا سے مبارک فرزند ارجمن سید ابو بکر باچاتا چہاغی راشی او یونات شریف پراندیک نحمد ہو نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ و سلموا تسلیم اللہم صل علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم سامین محترم آج میں تقریر کی غرض سے نہیں بلکہ صرف حاضری کی نیت سے حاضر ہوا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے اور نصیر الدین شاہ صاحب کا ایک شیر کچھ چند روبائیاں پیش کرنا چاہتا ہوں سامین محترم نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے لوگ عشق بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے بے وجہ کسی پر نہیں مرتا کوئی ہم پہ کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے اور ایک دوسرے شیر میں کچھ یوں فرماتے ہیں کہ دینے پہ کریم کا جب دل آتا ہے دینے پہ کریم کا جب دل آتا ہے دامن میں گدا کے مستقل آتا ہے اور ہے مجھ پہ کرم اس کا تو جلتا ہے تو کیا اس کا بھی تیرے نام بل آتا ہے اور ایک ناتیا کلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے حمدر مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے نور ہی نور تھا دیکھتے رہ گئے جب سواری چلی جبرائیل امی صورت نقشپا دیکھتے رہ گئے وہ گئے ارچ تک اور روح الامی صدرت المنتحہ دیکھتے رہ گئے نیک عبر پر ہوا ان کا یک سا کرم لوگ اچھا برا دیکھتے رہ گئے وہ امامت کی شب وہ صفح انبیاء مختدی مختدہ دیکھتے رہ گئے پڑھ کے روح الامی صورت ودہا چہرے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے ہم گناہگار تھے مغفرت ہو گئی خود نگر پارسہ دیکھتے رہ گئے اور میں نصیر آج لائی ونات نبی نا تگو مو میرا دیکھتے رہ گئے اور آخر میں ایک ربائی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آتے رہے انبیاء کما قیل لہم آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم کے خاتم ہوئے تم والخاتم حقکم کے خاتم ہوئے تم یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام آخر مہوی مہر کے اکمل تو لکم وآخر دعوانا الحمدللہ